سر پر جو ہے اور چہرے پر کپڑا ڈال کر اس کو لیا گیا یہ سب سے بڑی ایک ہمارے لیے تکلیف دے بات ہے ہم سب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے تکلیف دے بات ہے تین دردہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا آج ان کو لیا گیا اور عدالت میں جب بھی کسی بھی ملزم کو زیر حراست لیا جاتا ہے اس کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے تو اس جسمانی ریمانڈ کے بعد اس کا میڈیکل ہوتا ہے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے ایک تو یہ معاملہ ہے عمر اور ایک اور خبر آگئی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کو دھمکی دینے کا کیس ہے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ عمران خان کو انتیس مارچ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے یہ حکم دیا گیا ہے عمران خان کی بریت کی درخواست پر فریخین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور عمران خان کی حاضری سے استثنہ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور عمران خان کو انتیس مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک خبر تھی عمر آیات بس سارا فوکس حکومت کا اسی پر ہے اس کو پکڑو